اسحاق دار کے آئندہ ہفتے وطن واپسی معاشی ٹیم کی قیادت کریں گے لندن کی بڑی بیٹک میں واپسی کا پلان تیار وزیراعظم شہباز شریف کی نواز شریف اور اسحاق دار سے ملاقات ذرائع کے مطابق اسحاق دار آئندہ ہفتے واپس آ کر احتساب عدالت کے سامتے پیش ہوں گے موجودہ وزارت خزانہ کی ٹیم معاشی حالات پر بریف کرے گی بطور سیرنٹر حلف اچھانے کے بعد اسحاق دار وزیراعظم خزانہ کا حلف اچھائیں گے ملاقات میں مہنگائی اور ڈالر کو کم کرنے پر بھی مشاورت موجودہ سیاسی صورتحال پنجاب حکومت کے مستقبل اور لانگ مارچ پر بھی بات چیت وزیراعظم خرانہ سناولہ کہتے ہیں اسحاق دار آئندہ ہفتے واپس آ رہی ہیں معاشی ٹیم کی قیادت کریں گے سابق وزیراعظم خزانہ اسحاق دار کا کہنا ہے نواز شریف کی بہت جل بغیر گرفتاری واپسی ہوگی کپتان نے قومی اسملی میں واپسی کے لیے شرط رکھ دی اسملی میں واپسی امریکی سائفر کی تحقیقات سے مشروط کر دی چیئمن پی ٹی آئی امران خان کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے ان کے پاس تمام اختیارات ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات تھے پتہ نہیں کب کیسے خراب ہوئے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف کی تقریر ملک کے دیوالیا ہونے کا اعلان ہے شہباز اور مفتا نے ملک کا بیڑا غر کر دیا مفتا کینسل کا علاج جسپرین سے کر رہا ہے حکومت کی ترجیحات مریشت نے ہی اپنے کرپشن کیسز خاتم کرانا ہے نیب کا کیس ختم ہوتے ہی ساگڈار واپسی کے لیے تیار ہیں نوازشک بھی وطن واپسی کی تیاری کر رہے ہیں اب حکومت ملی تو ماضی کی غلطیاں نہیں دھورائیں گے ہم پہلی بار حکومت میں آئے تھے اسی وجہ سے غلطیاں ہوئی امران خان نے کہا کہ خطے میں سب کے ساتھ ملکی مفادات کے تحت تعلقات چاہتے ہیں بھارت کی برتری اور اسٹرائیل کو تسلیم کرنے کی فرن پالیسی نہیں ہو سکتی یہ ایک شنشن بھی ہو جایا کرتی ہے اس سے پہلے ہوتی رہی ہے اور تیناتی بھی اس سے پہلے ہوتی رہی ہے تو یہ معاملہ تو ایسا تھا ہی نہیں لیکن اس بندے نے اس معاملے کو اس انداز سے اٹھا کے یہ ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ اگر اب اس صورتحال کو کنسیڈ کیا جائے گا تو پھر تو یہ تباہی ہو جائے گی پھر ہر تین سال ما یہی کچھ ہوا کرے گا وہ مسلح جتھے کو لے کے چڑھائی کرے گا اسے روکنے کے لیے ہمیں لازم بات ہے کہ ہمیں جو ہمارے پاس لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو جو ہے وہ بروے کارلانا پڑے گا رانہ سناولہ کی تحریک انصاف کو پھر کھلے الفاظ میں وارننگ وزر الداخلہ کہتے ہیں مسلح جتھوں کو اسلام آباد پر حملہ آور نہیں ہونے دیں گے اگر کوئی گروہ اسلام آباد پر چڑھائی کی بات کرے تو کیا ہم لیٹ جائیں امران خان جتھے ساتھ لائے تو اسی انداز میں نمٹا جائے گا پنجاب اور کےپی نے نفری نہ بھی دی تو ہمارے پاس کافی نفری ہے سی سی پی اولا ہور کا کام نہیں وہ جب پھر ڈالتا پھرے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف تائیناتی پر امران خان کا دباؤ تسلیم کیا گیا تو تباہی ہوگی پنجاب حکومت کو تبدیل کرنا کوئی مسئلہ نہیں یہ خود کو پاپولر کہتے ہیں میں کہتا ہوں آپ نے کیا کیا ہے ماذرہ چاہتے ہیں وفاق کو پولیس نہیں دے سکتے خیبر پختونخا کا صاف جواب رانہ سناولہ کو چیلنج بھی دے دیا صوبائی وزیر شاکت یوسف زہی نے کہا صوبے میں امن امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ایسے میں مرکز کو کیسے سیکیورٹی بھیجیں رانہ سناولہ کو چاہیے وہ خود سوات آ کر بیٹھ جائیں الٹا ہم سے فورس مانگ رہے ہیں یہ کیسے وزیر داخلہ ہیں کہ جنہیں معلوم ہی نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے کیا اسلام آباد پر دہشت گردوں کا حملہ ہونے والا ہے مرکز کو کسی بھی طور پولیس یا ایف سی اہلکار نہیں بھیجوا سکتے مارل ٹاؤن میں معصوم افراد کو مارنے والے اب اسلام آباد میں وہ ہی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں رانہ سناولہ لاکھوں افراد کو روک سکتے ہیں تو روک کر دکھائیں یہ نون لیگ والے کبھی کسی کا بیان آ جاتا ہے ہم پنجاب کی حکومت کو گرا دیں گے یہ گرا دیں گے اور یار یہ پنجاب کی حکومت اللہ تعالی نے مجھے دی ہے اور مضبوطی کے ساتھ دی ہے اور یہ اپنی فکر منائیں پنجاب حکومت کا یہ کچھ بھی نہیں بگار سکیں گے سباز شریف نے ایک کام ایسا نہیں کیا جو کہ سسٹینبل ہو جو کہ بعد چلا ہو وہ صرف حکومت کے لالت میں بیڑا گھر کر دی ہے پنجاب حکومت گرانے والے اپنی فکر کریں حکومت اللہ نے دی ہے یہ ہمارا کچھ نہیں بگار سکتے وزراللہ پنجاب پرویز الہی کا جواب سیالکورٹ میں تقریب سے خطاب میں کہا شہباز شریف کہتے ہیں پیسے نہیں مانگنے گئے تھے مجبوری میں آئے ہیں جتنا جھوٹ یہ خاندان بولتا ہے شاید ہی کوئی بولتا ہو یہ لوگ پنجاب حکومت کا کچھ نہیں بگار سکتے شہباز شریف نے دورے پر کروڑوں روپے خرچ کر دی ہے اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ حالات بہت برے ہیں ہماری امداد کریں عمران قان کے ایک کے بعد ایک بار رحیم یار قان میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے چیرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ کوئی کسی قلط فہمی میں نہ رہے اس حق دارا کر معیشت کو ٹھیک کر دے گا سازش کے ذریعے امپورٹڈ وزیراسم بٹھایا جائے تو ملک کو شرمندگی ہوتی ہے سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے شہباز شریف روسی صدر کے سامنے سکول کے بچے کی طرح بیٹھا تھا سیلاب متاثرین مشکل میں ہیں یہ امریکہ بیٹھے ہیں شہباز شریف کو اس لیے لائے گیا جو حکم ملے اسے پورا کریں آئی ایم ایف اور ای ٹی ایف ایف ای ٹی ایف ہمیں مختلف طریقوں سے بلاک مل کر رہا ہے سربراپ ای ڈی ایم مولانا فضل رہبان کہتے ہیں امران خان نے تمام معاشی اداروں کو آئی ایم ایف کو گروی رکھا ہوا تھا امران خان خود کہتے ہیں سیلاب ان کی ترجیہ نہیں وہ حکومت اور اپوزیشن میں رہ کر ایک نااہل شخص ثابت ہوا تحریک انصاف نے ہی قوم کی کشتی کو جبویا پنجاب حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو چکی امران خان جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں آ کر کریں پیپلز پارٹی کا رد عمل شازیہ مری نے کہا کہ امران خان نے پارلیمنٹ اور جمہوریت کو کمزور کیا امران خان کا نیا بیانیاں زمنی انتخابات سے بھاگنے کا بہانہ ہے وہ پارلیمنٹ کا احترام کرنا سکھیں اگر ان میں انسانیت ہوتی تو کانسرٹ کرنے کی بجائے سلامتاسرین کی مدد کرتے ہیں فواد چہدری اور حامد خان آمنے سامنے تحریک انصاف کے بانی رکن حامد خان کے جوابی وار کہا امران خان اور پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے فواد چہدری کو بھیجا گیا حلیم خان اور جہانگیر ترین نے بھی چیرمن پی ٹی آئی کے پیٹھ میں چھوڑا گھومپا دہشتگردوں کے ساتھ مذاکرات کی اجازت کس نے دھی سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائزیسہ کا سوال انٹرنیشنل جیوڈیشر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا جو دہشتگرد سوات میں بچیوں کے سکولوں پر خملے کرتے ہیں ان سے کس کے کہنے پر اور کیا مذاکرات کیے جا رہے ہیں دہشتگردوں سے مذاکرات کرنے کی کس نے آفر دھی پارلیمان اور حکومت عدالتی فیصلوں پر عمل درامت کے لیے موستر نظام بنائیں چیف جسس عمرتہ بندیال کا عالمی عدالتی کانفرنس سے خطاب کہا ترقی آفتہ پاکستان کی بنیاد قانون کی حکمرانی ہے خواتین کو حکومت پارلیمان اور عدلیہ کی فیصلے سازی میں شریک کیا جانا بہت ضروری ہے ریاستی داروں اور عوام کو مل کر بڑتی آبادی پر قابو پانا ہوگا بیماریاں گندکی بھوک اور افلاس سندھ کے سلاب متاثرین کے لیے ایک ایک لمحہ بھاری سلابی پانی تو اترنے لگا مشکلات کم نہ ہو سکیں ریلیف کیمپس میں سہولیات کا شردید فقدان متاثرین پینے کے پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے کھانا بھی موجود نہیں گندے پانی کے باعث گیسٹروں نے وبائی صورتحال اختیار کر لی مچھروں کی بہتات سے ملیریا اور ڈینگی آم ہو چکا سینکڑوں متاثرین بیمار پڑ چکے ادھر منچر جیل کے پانی کی سطح میں مزید ساڑھے تین انچ کمی گوبوک اور جعفر آباد میں بھی سلابی پانی کی سطح کرنے لگی حکام کو کہنا ہے کہ بھان سید آباد گریڈ سٹیشن سے سلابی پانی کے مکمل اخراج میں مزید کچھ دن لگیں گے انڈرس ہائی ویپ پر کٹ کے بعد سلابی علاقوں میں پانی کی سطح میں نمائع کمی آنے جانے کے راستے کھل گئے آصفہ بھٹو زرداری کا شہید بین ازیر آباد میں متاثر علاقوں کا دورہ مشکلات کا جائزہ دیکھا بدین کی پران ندی کا شگاف ستائیس روز بعد بھی پور نہ کیا جا سکا پانی کی سطح بلند ہونے سے کمزور پشتوں پر پانی کا دباؤ بدستور برقرار راستے اور متعدد پل تبا سینکرو دخاتوں کے زمینی رابطے تاہال منقطع چھے یونین کانسل سینکرو دخات ہزاروں اکڑ ارازی بدستور زیرہ ہزاروں متاثرین تاہال کھلے آسمان تلے بیاروں مددگار موجود نشیرو فیروز کے کیمپ میں ایک جوڑے کی منگنی مشکلات میں گھرے افراد کے چہروں پر چند گھڑیوں کے لیے مسکراہ جائی خواتیک نے دھول بجائی گیت گئے سلاب نے تونسہ کے خادم حسین کی دنیا ہی اجار دی سلابی ریلے خادم حسین کی بیوی دو بچے بھابی بھتیجے اور بھتیجے کو بہا لے گئے اپنوں کی جدائی کا غم خادم حسین کو جیتے جی مار گیا سردیوں سے پہلے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے کسی مسیحہ کا منتظر سینئر صحافی ایاز امیر کی بہو کا قاتل ملزم شاہ نواز ابھی دو روزہ جسوانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے تھانہ شہزاد ٹاؤن پولیس نے ملزم کو جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا ملزم سے علیہ قاتل ڈنبل بھی برامت عدالت نے ایاز امیر اور ان کی اہلیہ کے وارن گرفتاری کے پولیس کی درخواست بھی منظور کر لی شاہ نواز امیر کے خلاف تھانہ شہزاد ٹاؤن نے دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درش کیا گیا ہے جناس اندھ میڈیکل یونیورسٹی میں طالبات کا احتجاز ٹیچر پر حراسہ کرنے کا الزام طالبات نے کہا کہ مر ٹیچر نے ان سے غیر اخلاقی گفتگو کی ریجسٹرار کا فوری ایکشن ٹیچر موطل انکوائری شروع کر دی گئی ریجسٹرار کے مطابق نتائج کو ایک ہفتے کے اندر مکمل کر کے اعلان کر دیا جائے گا ڈائریکٹر سیف سٹی کی پھندالہ کیلاش ملی گری جنیس کے افسر کیلاش اسلام آباد میں تھانہ کھنا کی حدود سے ملی آئی جنیس اسلام آباد کا نوٹریس ہر پہلے سے تحقیقات کا حکم کیا کوئی اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے پیست آباد میں تاوان کے لیے اغوا کیا گیا آٹھ سالہ بچہ قاتل ملزموں نے بیس لاکھ تاوان نہ ملنے پر بچے کو قاتل کیا مرکزی ملزم اجاز گریفتار کوئی اور نہیں بچے کا ہمسایہ نکلا سرکاری اسپتال بھی محفوظ نہ رہے فیصل آباد کے سب سے بڑے الائیڈ اسپتال میں بچہ اغوا کرنے کی کوشش جالی ڈاکٹر اور اس کا ساتھی گریفتار مقدمہ درش کر لیا گیا نیب قوانین میں منمانی ترامیم اپنی ذات کے لیے کی گئیں شیخ رشید کے تابر توڑ نفسی حملے کہا جتنی شاہ خرچی امریکہ میں کی گئی اتنی تو امداد بھی نہیں ملے مفتا اور اسحاق مل کر تو کیا لڑکر بھی معاشی حالات چھیک نہیں کر سکتے دنیا میں پیٹرول سستہ اور پاکستان میں مہنگا ہو رہا ہے رانوہ پیچے آئی حسد عمر کہتے ہیں وزیراعظم نے سوچے سمجھے بغیر امریکی جیوی سے بات کی شہواز شریف کے انٹرویو سے معیشت کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے پیٹرول کی بغاوت کی دفعہ 124 سے ایک لدم قرار دینے کی درخواست مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل استعمال قرار دے دی تحریک انصاف کی رہنما شریف مزاری نے درخواست دار کی تھی مچھر کی دہشت برقرار دینگی بپر گیا ملک بھر میں مریضوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ کراچی میں مریضوں کی تعداد شہ ہزار سے زیادہ راول پنڈی میں بھی دینگی کی شدد برقرار 24 گھنٹوں کے دوران 78 نئے کیسز رپورٹ روان سیزن میں اب تک دینگی کے 1690 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں لاہور میں بھی کیسز کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھنے لگی لاہور میں دھنک کے رنگ بکھر گئے خبس اور گرمی کی چھٹی بادلوں کی سرگوشی ہلکی بارش کے بعد موسم انتہائی خوشکوار تھنڈی ہوائیں چلنے لگیں قوسے قضاء نمودار ہوئی تو شہریوں کے چہرے خوشی سے کھیلو تھے موڈی نے بھارت کو اندھیر نگری بنا دیا اسپتال میں خاتون کا نماز پڑھنا جرم بن گیا اتر پردیش میں خاتون کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا مسلم خاتون مقامی اسپتال میں رشتہ دار کی عیادت کے لیے آئی تھی نماز کا وقت ہونے پر خالی کمرے میں نماز ادا کی ویڈیو سامنے آنے پر انتہا پسند مودی سرکار نے ایک اور حد پار کی تیس سیکنڈز میں بائیس جرابے پہننے کا ورلڈ ریکارڈ کینیڈا کی چودہ سالہ لڑکی کا نام گینیس بک میں درج اور جان ایڈپ کی محبت کے چرچے زبان زدہ عام اپنی خاتون وکیل سے شادی کی چیمہ گویاں ہونے لگی جائل رچ نے برطانوی اخبار دی سن کی جانب سے دائر مقدمے میں بھی ایڈپ کو فتح دلائی تھی